جمع کشمیر میں بدلاؤ کے بیار کی یہ تصویر ہے یہ تصویر اس بات کا ثبوت ہے کہ آتنک کے سائے میں لپٹے جمع کشمیر میں پچھلے کئی سالوں سے جن نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے تیتیس سال کے بعد کشمیر کے گاندربل میں موجود سب سے گہری مانس بل جھیل میں انسیسی کیڈیٹس کو ناوسینہ پرشکشن دیا جا رہا ہے اب ان کیڈیٹس کو اپنے پرشکشن کے لیے جمع جانے کی ضرورت نہیں ہے ناوسینک پرشکشن کے داؤ پیچ کو اب یہ کیڈیٹ یہیں کی جھیل میں سیکھ رہے ہیں کٹھوا، ڈوڈا، سامبا اور کشمیر کے دوسرے کئی علاقوں سے انسیسی کیڈیٹس کیمپ میں پرشکشن پرابت کر رہے ہیں گھاٹی میں آتنکی وارداتوں کے بڑھنے کے بعد سرکشا کارڑوں کی وجہ سے 1989 میں یہاں پر کیڈیٹس کا پرشکشن بند کر دیا گیا اور ان ناووں کو جمع کی مانسر جھیل میں بھیج دیا گیا تھا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں لہٰذا کشمیر پرشاہ سے نے مانس بل جھیل، وکاس پرادی کرن اور سینہ کے سہیوک سے مانس بل جھیل میں ناوسینہ پرشکشن شریطر کو پھر سے شروع کر دیا ہے 33 سال کے وقفے کے بعد جمع کشمیر کے خوبصورت مانس بل جھیل میں اب ان سی سی کیڈیٹس جو ہے وہ نیول ٹریننگ لے لیں گے سرکشا کے کارن پچھلے 33 سال میں نہ ہی ڈل جھیل میں اور نہ ہی مانس بل جھیل میں ان سی سی کیڈیٹس کو نیول ٹریننگ دی جاتی تھی لیکن اب چونکہ سرکشا وستہ بہتر ہوئی ہے اس بیچ ان سی سی نے بھی فیصلہ لیا ہے کہ مانس بل جھیل میں جمع کشمیر کے سو ان سی سی کیڈیٹس کو پرشکشن دیا جائے گا جمع کشمیر کے سب ہی زلوں کے سو سب سے بہتر ان سی سی کیڈیٹس کو یہاں پرشکشن دیا جا رہا ہے جن میں لڑکی اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں کیڈیٹس کے ابھیاس کے لیے ناوسینہ کی دو ناووں کو مانسر سے مانس بل جھیل لائے گیا ہے فیلہار ان کیڈیٹس کو پرشکشن کے دوران تمبو میں رکھا گیا ہے لیکن آنے والے سمیں میں ان کے لیے جھیل کے کنارے بنیادی سویدھائیوں پلبد کرائے جائیں گی یہ شیور یہاں پر 26 ستمبر تک چلے گا اور 2 اکٹوبر سے وشراکھا پتنم میں شروع ہونے والے شیور کے لیے انسیسی کیڈیٹس کو تیار کرے گا موسیقی